نمسکار پچھلے پانچ سالوں کے اندر آپ نے جملہ سب بہت بار سنا ہوگا اکثر جب بھی کوئی بات آتی تو موڈی کے اوپر کانگریس والے اور جتنے بھی بپکشی دل ہے یا ان کے ان کے جو سمرتی جو میڈیا ہے سیکولر میڈیا ہے وہ ایک ملہ سبت پکڑ لیا انہوں نے جملہ اور وہ ہر بار ہر موڈی کی ہر کسی بات کو لے کر کے بولتے ہیں کہ یہ تو جملے باجی کر رہے ہیں جملے بھی بات کی تو ایک سبت آتا تھا کہ صاحب یہ جملے باجی کر رہے ہیں وائدے کرتے ہیں اور پورے نہیں کرتے کچھ بھارتے جنتہ پارٹی کے بھی ایک نیتہ نے شوکارہ کچناؤں کے اندر بہت سے وائدے کیے جاتے ہیں یہ جملے باجی کر کے یہ سبت کافی چرچہ میں رہا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آج کل رہل گاندی بھی اسی طرح پر چل رہا ہے جس طرح سے پہلے اس نے بھارتے جنتہ پارٹی کے جو نیتہ ہے یا جو بھی ہے ان کے ہندو توقعے نکل کرنے کے لیے جگہ جگہ یہ مندیروں میں گھومنے لگے جو آدمی ہندو دھرم کو نہیں مانتا وہ جگہ جگہ بار بار مندیروں میں جا رہا ہے متھے ٹیک رہا ہے اس سے پہلے کبھی کونگریز کا کونگریز کے یہ جو پریوار ہے وہ کبھی بھی مندیروں کو نہیں مانتے تھے اُلٹا رام کے اوپر بھی انہوں نے پریشنچن اٹھایا کہ رام کا استیتو ابھی تھا یا نہیں تھا اب ووٹ بینک کے لیے یہ بار بار جگہ جگہ مندیروں میں گھوم رہے ہیں اور اس بار تو حد یہ ہو گئی کہ جو جو آروپ لگاتے تھے موڈی کے اوپر کہ موڈی جی ہوا میں پھینکتے ہیں جملے باجی کرتے ہیں تو اب راہل خود جملے پھینکنے لگ گئے اب میں اس کا ایک ادھان دیتا ہوں آپ کو ابھی حالی میں جو راجستان مدے پردیش ستیس گھڑ کے اندر جو چنا ہوئے اس کے اندر راہل نے گوشنہ کی تھی کہ ہماری ستہ آئے گی تو ہم دو سے دس دن کے اندر اندر لون ماپ کر دیں گے کسانوں کے دو لاکھ روپے تک کے رین ماف کریں گے مدے پردیش یا ستیس گھڑ کا مجھے پتہ نہیں میں راجستان کر رہنے والوں تو میں تو راجستان کی بات کروں گا میرے پتا بھی کسان ہے بینک سے انہوں نے بھی کرجا لیا ہوا ہے لیکن آج تک نہ تو بینک کے اندر کوئی نوٹیفکس آیا ہے اور نہ ہی ان کا کرجا ماف ہوئے تو ظاہیر ہے میرے پتا جیسے جتنے بھی کسان ہیں ان کو وہ راہل گاندی کا جو وائدہ تھا وہ بلکل ایک چناوی جملے باجی نظر آ رہا ہے اور تو اور ابھی حالی میں راہل نے گوشنہ کی ہے نیونتم آئی کی کی دیش کے پرتیگ ناغری کی جو گریب آدمی ہے اس کی نیونتم آئی بارہ ہزار روپے پرتیمہ ہونی چیئے اور نہیں ہوتی ہے تو سرکار ان کی بنتی ہے تو وہ بارہ ہزار روپے پرتیمہ ہر ایک کو دیں گے اور اس طرح ایک وقتی کو بہتر ہزار روپے وہ دیں گے حالانکہ کئی عرض ساسری اور یوزنہ یوک کے نیتی آئیوک کے جو ادھیکس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی بات جو ہے وہ بیوارک نہیں ہے اور اس سے راج کو اس پہ گھٹا پڑے گا اور یہ نہیں ہوگی خیر میں ان لفتوں میں نہیں پڑھتا کہ گریب کو ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے یہ اس طرح کی جو یوزنہ ہیں وہ لاغو ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بہوشے کے گھرت میں ہیں لیکن یہ بھی ایک طرح سے جملے باجی ہے جس طرح ایک بار گھڑ کری جی نے کہا تھا نے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم اتنی ستہ کے اندر آ جائیں گے ہم نے چناؤں میں وائدے کر لیے ٹھیک اسی طرح تو یہ میری نظر میں جس طرح سے راہول نے جو کسان کرجمافی کی کوشنہ کی تھی وہ ایک جملے باجی ثابت ہوئی تو ٹھیک اسی طرح یہ جو بارہ آزار روپے پرتیمہ دینے والی جو بات ہے یہ بھی مجھے تو لگتا ہے بھائی کہ یہ جملہ ہی ہوگا باقی آپ جانو کیونکہ آج کی تاریخ میں کانگریس کا جو حال ہے اس دیش کے اندر ٹھیک ہے کچھ راجیوں کے اندر وہ شتہ میں آ سکتی ہے لیکن کندر کے اندر تو شتہ میں آنا بہت مشکل ہے سب سے پہلے تو آپ یو پی پہ نظر ڈال لیے یو پی کے اندر تو کانگریس ختم سی ہے تو شتہ میں آئی گی کیسے ایسے میں راہول کو پتا ہے کہ شتہ میں تو مانے نہیں ہے تو وائدے کیوں نہیں کریں تو بڑیہ وائدہ ہے ایک دم سب کو بڑیہ لگے گا ہر ایک آدمی کو جو کمائی نہیں کر رہا اس کو بارہ جا روپے ہر مہینے ملیں گے گھر بیٹھے گھر بیٹھے کھاؤ راہول کا کی یہ گوشنا سن کر کے یعنی یہ جملہ سن کر کے مجھے ابھی وہ ویڈیو یاد آ گیا ایک اوڈنٹ کا جو مگہ رام تھا یوٹیوبر ہے اس نے ایک ویڈیو بنایا تھا اور اس نے گوشنا ہی کی تھی کہ میں چناؤں میں سب کچھ فری کر دوں گا سب کچھ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس کھاؤو اور سوچا لے جاؤ تو ٹھیک اسی طرح سے لگتا ہے کہ راہول کو یا تو وہ مگہ رام کا ویڈیو مل گیا تو اس نے پورا تو نہیں لیکن کچھ طرح سے کہ بھی ٹھیک ہے یا تو یا تو مگہ رام کی کوپی کی ہے یا پھر وہ موڈی جی کے جو جملے کی جو چرچائیں چل رہی تھی کہ موڈی نے جملے پھینکے ہیں تو اپن بھی جملے پھینک لیں تو میری نظر میں یہ ہے کہ راہول گاندی نے وہ مندیروں میں جانے والی نکل ہی نہیں کی اب یہ جملے پھینکنے کی بھی نکل شروع کر دی ہے ملاب ہر کام میں یہ نکل ہی کریں گے باقی ان کے پاس کچھ سمان ہے نہیں